بسم اللہ الرحمن الرحیم رات سے پتہ چلا کہ جی گورن ہاؤس میں بیٹھ کر اپوزیشن لیڈر اور گورن نے مل کر کابینہ تشکیل دی اور اس وہ کابینہ کے نام سامنے آ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطک ہیں حامد شاہ ہیں اور اس طرح شاکر اللہ ہے ادنان جلیل ہے یہ سارے پولٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں اب جو ایک یہ تاثر تھا کہ شفاف انتخابات کے طرف ہم بڑھیں گے اور لیکن بدقسمتی سے مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ضرور جو ہمارے شفاف انتخابات یا غیر جانے دارے انتخابات ہیں اس کو متاثر کر سکتے ہیں تو یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ذاتی کیے ہم نے کوئی نام اس لیے بھی نہیں دیئے تھے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی قسم کے ہماری طرف سے نام جائے پولٹیکل لوگ اس میں شامل ہو غیر ساشی لوگوں کو شامل ہونا چاہیے تھا شفاف انتخابات کرانے چاہیے تھے اور نیوٹرن ایمپائر کے طور پر کھلنا چاہیے تھا لیکن گو کہ یہ نیوٹرن نہیں ہیں ابھی اور اس پر ہمیں تحفظات ہے لیکن میدان نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ مقابلہ کریں گے چودہ جماعتیں مل کر بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو یہ عوام دیکھیں ہم انشاءاللہ میدان نہیں چھوڑیں گے لیکن گورنر ہاؤس میں کابینہ بننے کے بجائے یہ کابینہ بننی چاہیے تھی سیہم ہاؤس میں اور اس میں مشاورت اگر کرنی تھی تو پھر دونوں پارٹیوں سے کرنی چاہیے تھی اور ایک مخصوص پارٹی کے لوگوں کو شامل کر کے پوزیشن کے لوگوں کو شامل کر کے تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ آگے چل کے کیا ہوگا اس کے باوجود انشاءاللہ میدان نہیں چھوڑیں گے مقابلہ کریں گے اور جو اس وقت کابینہ کے نام سامنے ہیں اس کو ہنڈر پرسنٹ مصطرف کرتے ہیں یہ لوگ کسی طور پر یہ تو ایسا ہے جیسے بلی کو دودھ کے رکھوالی رکھے تو یہ اس کے بترادف ہیں ہم اس کو ارگز نہیں مانتے لیکن اس کے باوجود میدان نہیں چھوڑیں گے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی اور یہ ان کو ضرور سوچنا چاہیے جو نگران وزیرالہ ان کو متفقہ طور پر نامزد کیا گیا تھا ہمیں ان کے پورا اعتماد ہے ہم توقع رکھتے ہیں کہ سوائے دو ناموں کے اس وقت جو غیر جانبدار ہو سکتے ہیں ارشاد کیسر اور ریاض انور اس کے علاوہ تو آپ دیکھیں سارے پولٹیکل لوگ شامل کیے گئے ہیں تو اس پہ ہمیں تحفظات ہیں